جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو وی لاغ ہے یہ ہے لانگ کے بارے میں یہ دیکھئے یہ میرے سامنے پلیٹ میں یہ لانگ پڑے ہوئے اب یہ جو لانگ ہے دیکھنے میں ایک چھوٹا ساتھ یہ ایک حرب کہہ دیں چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ اتنی کمال چیز ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ایسے صحت کے افادیت کے خزانے چھپا رکھے ہیں کہ اس پہ ابھی تک ریسرٹ جاری ہے اور اس کی افادیتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں ایسی کمال چیز ہے یہ جو لانگ ہے اس کے ہم کچھ فائدے شیئر کریں گے پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور پھر کن کو نہیں استعمال کرنا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ جو لانگ ہے اس کے اندر ایسی خوبی ہیں کہ یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے انٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی ہے اس کا جو تیل ہے لانگ کا تیل اسے یوجنائل آئل نکلتا ہے اس میں سے وہ بھی بہت کمال چیز ہے اور یہ جو یوجنائل آئل ہے یہ ہمارا جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر کسی بھی قسم کی جو سوزش ہے یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے یہ لانگ کھانے سے ہی ہو جائے گا لہذا آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے کیسے استعمال کرنا جسم میں کسی بھی قسم کی سوزش ہو یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ ہماری جو غزاء کے جو اجزاء ہیں ان میں سے بہت زیادہ اگر پیٹنٹس کروائے گئے ہیں اس کی مختلف ریسپیز بنائی گئی ہیں تو وہ لانگ ہے ایک سو تیتیس سے زیادہ پیٹنٹس اس کے بان چکے ہیں اور ابھی مزید بن پہ جا رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ اگر دانتوں میں درد ہے تو یہ اس سے بھی نجات دلائے گا کیونکہ اس کے اندر اینل جیسک پروپرٹیز ہیں پھر اس کے اندر انٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں کہ یہ جسم کی ساری سوشیں دور کر دے گا اس کے اندر انیستیٹک خوبیاں بھی ہیں یعنی جہاں جسم کے جس حصے میں درد ہو رہی ہے یہ اس کو سن کر دیتا ہے اور درد سے راحت پہنچا دیتا ہے جو مو کی بدبو ہے جو مسوڑے ہیں خراب ہو رہے ہیں مسوڑوں کی جو انفیکشن ہے یہ اسے بھی بچاتا ہے پھر یہ شگر کے لیے بہت اچھا ہے لانگ کے اندر یوجینائل آئل پہا جاتا ہے اور منگنیز یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جسم میں انسولین کی پیداوار بڑھاتے ہیں آپ کو پتا ہے لب لبہ خراب ہو گیا پینکریاز خراب ہو گیا جس نے انسولین پرڈیوز کرنی ہے تو شگر ہو جاتی ہے تو یہ اس کی شگر انسولین کی پیداوار بڑھاتا ہے اور ضیا بیتس یعنی شگر ہونے سے بچاتا ہے ایسی کمال چیز ہے پھر ٹیسٹو سٹیرون لیول کو بڑھاتا ہے جو مردانہ ہارمون ہے یہ اس کو بڑھاتا ہے یعنی نمردی کا خاتمہ کرتا ہے ایسی کمال چیز ہے پھر یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے پھر یہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ جو خون کے جو راستے ہیں جو شریعانے ہیں ان کے اندر ان کی صفائی کر دیتا ہے اس کی بلوکی نور کرتا ہے اور خون جسم کے ہر حصے تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک کسی بھی کیونکہ بہت باری باری آگے شریعانے بھی آ جاتی ہیں وینز آ جاتی ہیں اگر چھوٹی سی بھی اس میں بلوکی جو تو خون آگے نہیں جاتا وہ جسم کا حصہ نکارہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ اگر آپ نے ریگولر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس بلوکی جو دور کرتا ہے اور خون جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے اس سے آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس میں وہ جو آزار نکارہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے کیونکہ انسانی جسم میں کچھ عزو ویسے ہیں جن کا فنکشن ہی تب شروع ہوتا ہے کہ ان میں خون پہنچیں تو یہ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے ان کے اندر خون پہنچاتا ہے ان کے افعال بہتر کرتا ہے ہمارا یہ جو حازمے کا نظام ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرتا ہے کہ جو بڑی آنت ہے جس نے فضلہ خارج کرنا ہے اس کے اندر بیکٹیریا ہے جس نے اس کو گلانا بھی ہے اور خارج بھی کرنا ہے انتریوں کے مومنٹ بھی ٹھیک کرنی ہے تو وہ اس میں جو بیڈ بیکٹیریاں ہیں جو ہماری صحت کے لئے اچھے نہیں ہیں فوڈ پوائزنی کا باعث بنتے ہیں وہ کون سے بیکٹیریاں ہیں ایکولائی تو یہ جو ہے یہ ان کو ختم کر دیتا ہے مار دیتا ہے جو دوست بیکٹیریاں ہیں ان کو رہنے دیتا ہے اور جو دشمن بیکٹیریاں ان کا خاتمہ کرتا ہے کبز دور کرتا ہے ہمارے نظامیں نظام کو بہتر کرتا ہے پھر یہ السر کو ٹھیک کرتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں جو السر ہیں ان کو بھی یہ لون ٹھیک کرتا ہے ایسی کمال چیز ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ استعمال کیسے کرنا ہے بہت آسان ہے چاہے تو آپ اس کو چمانے اگر چمانے سکتے ہیں اس کو موہ میں رکھیں اس کو چوسنا شروع کریں اس کا راستندر لیجئے سب سے آسان ایک لونگ اٹھایا موہ میں رکھا اور دن میں ایک لونگ روزانہ بس کوئی بڑی سائنس نہیں اور اس کو موہ میں راکھے چوستے رہیں اس کا راستندر لیتے جائیں اور یہ کام کرے گا فائدہ دے گا دوسرا آپ اس کا کیوہ بنا لیں ایک ٹپ پانی اس میں ایک لونگ ڈالیں اس کا کیوہ پیئے تو یہ سارے فائدے آپ کو آسل ہو جائیں کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے حاملہ خواتین اور بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی مائن میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے موالی سے مشوہ کریں وہ ان کی کنڈیشن کے مطابق اس کو بتائیں گے پھر وہ لوگ جن کو لونگ سے الرجی ہے جو کہ شاید کو خال خال ہوں لیکن پھر بھی وہ لوگ جائے اس سے نہ استعمال کریں باقی سب کر سکتے ہیں یہ ان کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لونگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نمی بار اللہ نمی بار اللہ نمی بار اللہ نمی بار